آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جو سویا بین کی بڑی ہم مارکٹ سے لاکر گھر میں یوز کرتے ہیں ان بڑیوں کو ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے سویا بین ہمارے ہیلتھ کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اس میں کافی ماترہ میں پروٹین پایا جاتا ہے اس میں موجود امونو ایسیڈ ہمارے سریر کے لیے بہت ہی اپیوکت ہے اور جن لوگوں کو ہارڈ سے ریلیٹر دکت ہوتی ہے یہ ان کے لیے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے تو چلیے اسے بناتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ سویا بین کی سیٹس ہیں یہ بہت آرام سے آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گے انہیں ایک دن کے لیے بھگو دیجئے پانی میں جب یہ اچھے سے فول کر بھیگ جائیں گے تب ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اب یہ بھیگ چکے ہیں تو اب ان کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں اس کو میں نے مکسی جار میں ڈالا ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا پانی جتنے میں یہ آرام سے پیس جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک ڈالیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمبر دھنیا پاودر دھنیا پاودر ڈالنے سے اس کی سمیل بہت اچھی آئے گی آپ چاہیں تو اس میں اور مسالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے گرم مسالہ حلدی پر میں نے یہاں پہ بس نمک اور دھنیا ڈیوز کیا ہے اس طریقے سے اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے کوئی بھی سوس والی بوٹل سے یا پھر آپ جس سے بھی اسے بنانا چاہیں اس مسین سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ پرشان مت ہو آپ اسے ڈائریکٹ ہاس سے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر جو دودھ کا پیکٹ آتا ہے اس میں بھی ڈال کر یہ بن جائے گی اب اس پیسٹ کو میں اس بوٹل میں بھر لوں گی اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں جو بری مارکٹ میں ملتی ہے اس میں بہت زیادہ سویا بین نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس طریقے سے گھر میں بنا کر اسے یوز کرتے ہیں تو آپ نیچرل فارم میں سویا بین سیٹس کا یوز کر لیں گے اور یہ آپ جانی گئے ہیں کہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس میں آپ جب یہ تیار ہو جائے تو اسے ہلکے سے اُبلے ہوئے پانی میں ڈال کر جب بھیگ جائے گی اسے نمک ڈال کر آپ کھا سکتے ہیں اب اس کا ڈھککن بند کر دیں گے اور ایک پنی بچھائیں گے اس کو اوپر آپ چاہے سائز میں چھوٹا یا بڑا کوئی بھی سائز کر کے آپ اسے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بنائی ہے جو چھوٹی بری ہوتی ہیں وہ جلدی سوک جائیں گی اور جو بڑی بری ہوتی ہیں ان کو سکھنے میں ٹائم لگتا ہے تو جہاں پہ میں نے چھوٹی بنائی ہے اس کو سکھنے میں بس ایک دن لگا تو دیکھئے یہ اس طریقے سے بن گئی ہے میں نے اسے دھوپ میں ڈال دیا ہے اور اب ان پہ دھوپ لگنے دیں گے دھوپ لگنے کے بعد میں نے ان کو دیکھا یہ اچھے سے سوک چکی ہے ایک دن ان کو سکھنے میں لگا اب یہ بلکل بن کے تیار ہے سٹور کرنے کے لیے اس میں کوئی بھی آئل ویگرہ میں نے نہیں یوز کیا ہے یہ پنی پہ نہیں چپکتی ہے اس لئے آپ کو اس میں آئل ویگرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس میں آئل لگا دیں گے تو یہ مہک جائیں گی سٹور جا آپ زیادہ دن نہیں کر پائیں گے اس لئے اس میں کوئی آئل کا یوز نہ کریں اب دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ سویا بین کی بڑی بن کے تیار ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ اسے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسٹ